اگر تلوار کا فیصلہ سیدن علی کی حق میں ہو جاتا ہے تب آپ کی رائے کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی میں نے تو سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جب ان کا انتخاب ہو گیا تو اس کے بعد ان کی حکومت اگر اپنا غلبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو کون پیچھے رہتا یعنی وہ تو ملتخب ہوئے تھے اس انتخاب کو کوئی دوسرا گروہ مانے یا نہ مانے لیکن بہرحال لوگوں نے ان کو انتخاب کیا تھا انہوں نے تلوار کے زور پر حکومت حاصل نہیں کی تھی تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوتی اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوتی پھر تو کوئی خلف شار پیدا نہ ہوتا کوئی خانہ جنگی نہ ہوتی لیکن جب اختلاف کی پدا ہو گئی اور تلواریں نکل آئیں اور پھر غلبہی کی بنیاد کے اوپر امن قائم کرنا ممکن ہو سکا تو ایسا ہی ہوا یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تلوار نہ صرف یہ کہ فیصلہ کن ہوئی بلکہ اس درجے میں فیصلہ کن ہوئی کہ پوری سلطنت میں کوئی شخص بھی مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا اور پھر انہوں نے بڑی امدہ حکومت قائم کی غیر معمولی طریقے سے اقتدار کی ذمہ داریاں پوری کی آپ دنیا کی کسی اچھی سے اچھی حکومت سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں شاید کوئی ایک دو چار واقعات پر آپ تنقید کر سکیں لوگوں کی خوشحالی کے لحاظ سے دیکھیں امن کے لحاظ سے دیکھیں سلطنت کے فروغ کے لحاظ سے دیکھیں جو جہاد رک گیا تھا اس کے لحاظ سے دیکھیں کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں کموں بیش ربع صدی تک انہوں نے بہترین طریقے سے حکومت کی لیکن ہم اپنی غسلوں کو یہ بتائیں گے کہ اسلام میں جو حکومت کے قیام کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کی آزادانہ مرضی سے قائم ہو اس اصول کے مطابق اس کو ڈیچیورو حکومت نہیں کہا جا سکتا یہ متغلب کی حکومت ہے بلفیل مانی صحابہ اکرام نے بھی اسی اصول پر مانی آج بھی بہت سی حکومتیں اسی اصول پر مانی جاتی ہیں خود ہمارے ملک میں بارہ ایسا ہوا ہے کہ بندوق کے زور پر آمن قائم کر دیا گیا حکومت پر قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم بھی یہی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خانہ جنگی کو روا نہیں رکھا جا سکتا لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا آپ کو اس موقع کے اوپر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آمن قائم ہو گیا ہے غلبہ قائم ہو گیا ہے بالفعل حکومت نے اپنی ریٹ قائم کر لی ہے تو اب اس کو تسلیم کر لیا جائے تاکہ وہ جو صورت پیدا ہو گئی ہے خلف شعر کی حکومت تو قائم ہی اس لیے کی جاتی ہے وہ تو کم سے کم ختم ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی حکومتیں اس طرح کے اصول پر قائم کی جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر لوگوں کے جان و مال کو خطرہ لاحق ہو تو وہاں پھر اصول پر اسرار نہیں کیا جائے گا اصول اپنی جگہ قائم ہے اس کی بنیادی پر رائے قائم کی جائے گی ہمیشہ اسی کی تبلیغ بھی ہوگی جس طرح کے میں نے حوالہ دیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری زبانے میں جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ لا خلافت اللہ مشورت من المسلمین یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمانوں اور سب مسلمانوں ان کی کسی خاص جماعت ان کے کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں کرتا یہ نہیں کہتا ہے کہ ان میں سے فلاں اور فلاں کی رائے سے سب مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے حکومت قائم ہوگی اور انہوں نے کیا کہا لا خلافت اللہ مشورت من المسلمین یہ نہیں فرمایا کہ مہاجرین کے مشورے سے یہ نہیں فرمایا انسار کے مشورے سے یہ نہیں فرمایا کہ علماء کے مشورے سے یہ فرمایا کہ ہم مشورت من المسلمین مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ جائز حکومت نہیں ہوگی تو حکومت کا جواز وہ تو اسی وقت ہوگا جبکہ وہ لوگوں کی آزادانہ مرضی سے قائم ہو لیکن اگر کسی موقع پر تلوار نکل آئے اور وہاں کسی کو غلبہ حاصل ہو جائے اور اس کے بعد یہ اندازہ ہو کہ یہ غلبہ اس درجے میں قائم ہو گیا ہے کہ اب کوئی قابل ذکر بخالفت باقی نہیں رہی لوگوں نے عام طور پر اسے تسلیم کر لیا ہے تو اس کو متغلب کی حکومت کہا جائے گا یہ بالفعل مانی جائے گی اور اس کو ماننا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ دین کا ایمان کا تقاضی بھی یہی ہے کہ لوگوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور اس طرح کے موقع پر اس کو مان لیا جائے بالفعل مان لیا جائے اور تبدیلی کی صحیح ہوتی رہے تبدیلی سے کیا مراد ہے یعنی یہ کہ اصل اصول کے مطابق حکومت کا کوئی نظم بن سکے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ وہ ہم مسلمان نہ اس وقت بنا سکے نہ اس کے بعد تک بنا سکے ہیں وہ اصل میں اہل مغرب نے بنایا ہے اور اب ہم اسی کی پیروی کی کوشش کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں